موسیقی اسلامی دعون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمول اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا افتتاہی اجلاس کی صدارت وزیر خارجہ کریں گے ستاون ممالک کے وفود اور وزرائے خارجہ شریک ہوں گے شرکہ کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد جاری افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا وزیراعظم کا او آئی سی رکن ممالک کے وفود کا خیر مقدم کہا او آئی سی اجلاس افغان عوام سے اظہار ایک جہتی کی علامت ہے بینک ملازمین اور ایمین آلمگیر خان کے والد بھی شامل متعدد افراد زخمی بینک کی امارت مکمل تباہ ہو گئی بم ڈسپوزل اسکوارڈ نے تخریب کاری کا امکان مسترد کر دیا کلیرنس رپورٹ کے مطابق دھماکہ نالے میں گیس بھرنے سے ہوا سوئی صدرن نے تردید کر دی مقدمہ ایسے چو کی مدیت میں درج کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں مبینہ پولس مقابلہ ڈاکو کو مارنے کا دعویٰ جھوٹ نکلا پولس کی فائرنگ سے فیکٹر ملازم واصف جانبہ حق چاروں اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا پوست مارچم رپورٹ کے مطابق مقتول کو پیچھے سے گولی ماری گئی جانبہ حق نوجوان کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج ملک میں کورونا کا زور مزید کمزور دو اموات تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو بہتر ہو گئی دو سو انسٹھ نئے کیسز رپورٹ شرح صفر آشاریت چھے صفر رہی کوئٹرک اندھاری بازار میں دھماکے کا مقدمہ سی ٹی ڈی دھانے میں درج مقدمہ اے ایس آئی سی سی ٹی ڈی کی مدیت میں نامال و مفراد کے خلاف درج کیا گیا قتل اقدام قتل دہشتگردی اور ایکسکلوزیو ایکٹ کی دفاع شامل دھماکے میں ایک شخص جانبہ حق دس زخمی ہوئے تھے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سال دوہزار اکس کا بہترین رہا قومی ٹوئنٹی ٹیم ٹی ٹوئنٹی میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے کپتان بابر آزم اور محمد رزوان نے کئی ریکارڈز بنائے نگاڑے